موسیقی نمسکار میں ہوں سندیب چودری آج سیدھا سوال سنڈے سپیشل میں ہم بات کریں گے سب سے بڑھے چناف کی اب تو سر پر ہیں انیس تاریخ کو پہلے چرن کا متدان ہوگا لیکن جب چناف ہوتا ہے ہم ڈیموکریسی کے بارے میں وہ بہت پرانی کہا ہوت ہے نا ڈیموکریسی آف دی پیپل فار دی پیپل بائی دی پیپل جنتہ جناردن آپ کو اسی لیے جنتہ جناردن بھگوان کہا جاتا ہے آپ اپنے پرتیندھی چنتے ہیں تاکہ آپ کے سرکار آپ کی امیدیں آپ کی اپیکشائیں آپ کی آکانچائیں پوری ہو سکیں لیکن اس چناو میں تال بہت ٹھوکی جا رہی ہے کوئی کہہ رہا ہے چار سو پار کوئی کہہ رہا ہے ایک سو اسی سے اوپر نہیں جانے دیں گے اب کی بار بپکش بنائے گا سرکار یہ تو دعوے ہیں بھاشن دیئے جا رہے ہیں ریلیا کی جا رہی ہیں روڈ شو کیے جا رہے ہیں لیکن ایک مکمل مدہ عام آدمی سے جڑا وہ ابھی تک شکل اکتیار کرتا نہیں دکھائی دے رہا ہے یہ مدہ ویہین چناو ہے کیا پر اس میں ایک بڑا پر ہے ایک مدہ سینٹر سٹیج لیتا دکھائی دے رہا ہے اور خاص اکیس مارٹ سے یہ تاریخ اہم کیوں ہیں یہ میں آگے بتاؤں گا مدہ ہے بھرشتہ چار کا پردان منتری موڈی کہہ رہے ہیں بھرشتہ چاریوں کی جگہ جیل میں ہے موڈی کسی سے ڈرنے والا نہیں کاروائی یعنی کی جاری رہے گی اور ویپکش کہہ رہا ہے یہ ستہ کا دمب گرور ہے دروپیوگ ہے سینٹرل ایجنسیز کا یہ اتیا چار کیا جا رہا ہے اور بھرشتہ چار کی یہ لڑائی کیسے پینا اٹھ کرتی دکھائی دے رہی ہے اروند کیجری وال جیل میں ہے میں نے ایک کس مارچ کا ذکر کیا اک کس مارچ کو ای ڈی نے ان سے پوچھتاچ کے لیے ان کے گھر پہنچی وہاں سے اٹھا لیا حراست میں لیا اور اب وہ جیل میں ہے یہ تاریخ اہم اس لیے بھی ہو جاتی ہے کیونکہ اسی تاریخ کو سپریم کارٹ کی پھٹکار کے بعد سپریم کارٹ کا ڈنڈا چلنے کے بعد سٹیٹ بینک آف انڈیا جو دیش کا سب سے بڑا سرکاری بینک ہے اس نے چناوا یوگ کو چناوی چندے کی الیکٹورل بانڈز کی پوری جانکاری دے دی اور وہ اپلوڈ ہونے لگی ویسے آپ کو معلومی ہے تیس جون تک کا وقت مانگا تھا اس بی آئی نے جانکاری دینے کے لیے چار جون کو تو نتیجہ ہی آ جائیں گے تو جب وہ جانکاری اپلوڈ ہو رہی تھی ڈاؤنلوڈ ہو رہے تھی کیجری وال جیل میں اور وہیں سے جیل بیل راجنے تک کھیل اور برشتہ چار کی لڑائی سینٹر سٹیج پر آتی دکھائی دی وپکش لگتار یاروپ لگا رہا تھا اور اب پرزور طریقے سے کہہ رہا ہے کہ دیکھئے یہ تو ایک طرفہ کاروائی ہے ہمارا گلہ دبایا جا رہا ہے ہمارے سر پر تلوار لٹکائی جا رہی ہے اور اسی لیے یہ کاروائی ہو رہی ہے ارون کیجری وال کو جیل میں ڈال دیا ہمن سورین کو جیل میں ڈال دیا منیس سودیا پہلے سے جیل میں ہے ایڈی سمنس مو بائے کھڑے ہیں پوچھتا چھوتی رہتی ہے بیچ بیچ میں اور فہرست بہت لمبی ہے سونیا گاندی راہل گاندی تیجسوی یادو لا لوگ یادو کا پورا پریوار ممتہ بینر جی کے نیفیو ابی شیخ بینر جی کے قویتہ جیل میں ہیں بی آرس کے سروے سروہ کے چندر شکر راؤ کی بیٹی اس کے پیچھے بھی لوگ کہتے ہیں کہ بی جے پی کے ساتھ سیٹنگ نہیں ہوئی تو ان کو بھی جیل کی ہوا کھانی پڑ گئی وہیں دوسری طرف اشوک چوان آدر شاوسنگ سکیم میں وہ آروپی تھے وہ آتے ہیں بی جے پی میں سیدھے راج سبا بھیج دیے جاتے ہیں جناردن رجی اکتالیس معاملے لمبت ہیں وہ اپنی ماں کی گود میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں ان کے شبد ہیں کہ بی جے پی میری ماں ہے میں اپنی ماں کی گودی میں آ گیا ہوں دوہزار اٹھارہ میں جب کرناتک کے چناب تھے تو بی جے پی نے صاف کہا تھا ہمارا کوئی لینہ دینا نہیں نوین جندل کوئلا گھٹا لے کے آروپی بتاتی تھی بی جے پی بی جے پی جوئن کیا ایک گھنٹے بعد ہریانہ کے کلکشیتر سے انہیں امیدوار بنا دیا گیا اور یہاں پر انکم ٹیکس یعنی کی آئی ٹی سی بی آئی ای ڈی سنٹرل ایجنسیز کی بات کر رہے تو انڈین ایکسپریس کی ایک ریپورٹ آئی تھی دوہزار چودہ سے اب تک وپکش کے پچیس نیتہ جو بی جے پی میں آئے ہیں ان میں سے تیس کے خلاف کاروائی یا تو بند ہو گئی پھنڈے بستے میں چلی گئی یا بہت سلو ہو گئی تین کے خلاف تو پورا معاملہ ہی رفع دفع ہو گیا اس میں عجت پوار بھی ہیں پرفل پٹیل کے خلاف بھی کلوجر ریپورٹ جو معاملے تھے اس پر کلوجر ریپورٹ داخل کر دی گئی ہے تو کیا واشنگ مشین چل رہی ہے بی جے پی کی طرف سے اور اروند کیجری وال کا جیل میں جانا کیا اس نے وپکش کو اور لام بند کر دیا ہے اس میں ایک ڈیلیشیس آئیرنی بھی ہے انگریزی کا شبد استعمال کر رہا ہوں ایک بہتی دلچسپ روچک ویرودہ باس ہے جو کیجری وال سونیا گاندی سے لے کر ملائم سنگھ یادب اب تو ان کا سورک باس ہو گیا لالو پرساد یادب سب کو جیل میں ڈالنے کی بات کیا کرتے تھے انڈیا اگینسٹ کرپشن ایک آندولن چلایا تھا اب ان کے سب سے پرزور سمرتک کے طور میں یہی لوگ سامنے آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو عطی ہو رہی ہے ساڑھے تین ہزار کروڑ کا انکم ٹاکس نوٹس بھی مل گیا ہے کانگریس کو ساڑھے تین ہزار کروڑ تو یہ معاملہ بہت دلچسپ ہے اور کیا راجنیتی کے اونٹ نے ایک چناوی کروٹ بھی بدلی ہے اسی کتھا ہم نے لینے کی کوشش کی ہے ای بی پی نیوز سی ووٹر سروے نے ایک تورت سروے کیا دو ہزار سے زیادہ لوگوں کی رائلی ایرر مارجن پلس مائنس فائیو پسینٹ کا ہے اس میں لیکن سروے میں سوال کیا پوچھے یہ بتانے سے پہلے آج کا سیدھا سوال اب آپ کے سکرین پر سامنے آ رہا ہے بلشتہ چار کا جن نکلا یہ تو آپ نے واتس ایپ نمبر دکھا دیا پی سی آر سوال سامنے لے کر آئیے جی درشکوں کی سوہدہ کے لیے چوبیس کا چناو کتنا بدلہ اور کیجریوال کو جیل کس کے پکش میں پلٹا کھیل پلٹا ہے بھی کیا اور چرچہ میں میرے ساتھ دیش کے سب سے بڑے چناوی وشلیشکوں میں سے ایک سنجیہ کمار ورشت پترکار یوٹیوب پر ایک چانل بھی چلاتے ہیں آپ کا اکبار پردیپ سنگھ ونود اگنی ہوتری ورشت پترکار ہیں کسی پرچے کے محتاج نہیں اور دو دگج سٹوڈیو میں بھی میرے ساتھ موجود ہیں وجیت رویدی اور جانے مانے راجنہ تک وشلیشک اب ہے دوبے تو پہلا سوال ہم نے کیا پوچھا درشتہ چار کا سامنا کر رہے لوگوں کے لیے بی جے پی واشنگ مشین والے وپکش کے آروپوں سے کیا آپ سہمت ہیں یہ ہم نے پہلا سوال پوچھا اور کچھ حد تک سہمت ہونے والے لوگوں کی تعداد ہے بتیس فیزدی پوری طرح سہمت وہ ہے پچیس فیزدی یہ کل ملا کر ستاون فیزدی ہو جاتا ہے وپکش کا پرچار یہ چھبس فیزدی کہہ رہے ہیں اور کہہ نہیں سکتے یہ کہنے والوں کی تعداد سترہ فیزدی تو واشنگ مشین کی بات کہیں نہ کہیں لوگ مانتے دکھ رہے ہیں چنتہ کا سبب ہے کیا پردیب بی جے پی کے لیے نہیں مجھے لگتا نہیں دیکھیں سندیب جی ایسا ہے کہ تھوڑا سا عطیق پر نظر ڈالیں تو اس سے وپکش کے خلاف جو آروب لگ رہے ہیں جہاں چھو رہی ہے اس پر جنتہ کی دھارنا کیا بنتی ہے اس سے تیہ ہوگا کہ بی جے پی کو قائدہ ہوگا وہ سوال بھی ہم نے پوچھے ہیں اس سے پہلے دو بار کوششیں ہوئی ہیں انیس سو پچھتر انیس سو پچھتر میں اندریا گاندھی نے پورے وپکش کو جیل میں ٹھوز دیا یہ ویدیشی طاقتوں کے اشارے پر دیش میں اراجتہ پہلانا چاہتے ہیں میری سرکار کو احسن کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کے بعد جب چناہ ہوئے ستھتر میں تو جنتہ نے بتایا کہ کس پر بھروسہ کرتی ہے دوسرا جین حوالہ ڈائری انیس سو پنچانبے نرسیمہ راو کی سرکار تھی سی بی آئی کی جانچ ہوئی وپکش کے اور ستہ پکش کے بھی بہت سارے بڑے نیتا جین حوالہ ڈائری کی زرد میں آئے ان کی جانچ ہوئی لالکرش آڈوانی نے ایک ایک گھوشنا جو پورے وپکش کو اس نے ایک نیتکتہ کا آدھار دے دیا انہوں نے کہا جب تک اس آروم سے بری نہیں ہو جاتا سنسد میں پرویش نہیں کروں گا لوگ سبھا سے اسطیقہ دے دیا 1996 کا چناؤ لڑنے سے منہ کر دیا وپکش میں اس سمیں کوئی ایسا نیتا ہے جو یہ کہہ سکے کہ جب تک آروم سے بری نہیں ہوتا تب تک میں جو ہے سنسدیہ ویدھان سبھا میں پیر نہیں رکھوں گا تو کل ملا کر جنتا کی نظر میں میری آپ کی نظر میں نہیں جنتا کی نظر میں مدداتا کی نظر میں کس کی کریڈیبلٹی زیادہ ہے کس کی وشوہ سنیتہ زیادہ ہے کٹر ایماندار کو کیا ابھی لوگ کٹر ایماندار مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں اس پر فیصلہ ہوگا مسٹر کلین تھے راجیو گاندی 1984 میں 1986 آتے آتے کیا نعرہ لگا دورانے کی ضرورت نہیں تو اس لیے پرسیپشن سب سے زیادہ میٹر کرتا ہے پولٹیکل ایرینہ میں آگا پرسیپشن میں یہ 57 فیزدی کا جو آنکھڑا آ رہا ہے کی واشنگ مشین برشتہ چار کا سامنا کر رہے لوگوں کے لیے بی جے پی واشنگ مشین کا بھی استعمال کر رہی ہے تو 32 فیزدی کچھ حد تک سہمت اور پوری طرح سہمت 25 فیزدی ہے 57 فیزدی ہو جاتا ہے آنکھڑا یہ پرسیپشن بن رہا ہے جو جن لوگوں پر بھرشتہ چار کا آروپ ہے اور بی جے پی میں چلے گئے ان پر لیکن جو بی جے پی میں نہیں ہے جن پر آروپ ہے جیل میں ہے کسٹری میں ہے یا ابھی کیول آروپی ہیں ان کے بارے میں پرسیپشن کیا ہے اس سے تیہ ہوگا اگر ان کے بارے میں لوگوں کو لگتا ہے کہ بی جے پی پولٹیکل ویڈیٹا سے کام کر رہی ہے ایجنسیوں کا دروپیوک کر رہی ہے تو بی جے پی کو نقصان ہو سکتا ہے اگر لوگوں کو لگتا ہے یہ ایک سکر پردیب جی پردیب جی ہم نے دوسرا سوال یہی پوچھا سوال کیا تھا وی جے جب بھرشتہ چار کے آروپ جہل رہے لوگ بی جے پی میں شامل ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ایجنسی کا کام پہلے کی طرح جاری یہ بارہ فیزدی کہہ رہے ہیں ایجنسی جانچ کی رفتار دھیمی کرتی ہے یہ تیتیس فیزدی کہہ رہے ہیں اور ایجنسی کیس بند کر دیتی ہے یہ انتالیس فیزدی کہہ رہے ہیں یہ آنکڑا بہتر فیزدی کا ہو جاتا ہے لگ بھگ تین چوتھائی لوگ چار میں سے تین یہ بلکل ہے دونوں سوال جڑے ہوئے ہیں میرے حساب سے اور جو پردیب جی نے بات کی وہ بہت ٹھیک بات ہے کہ جو لوگ باہر ہیں ان کو لے کر کیا پرسپشن ہے اور جو بی جے پی میں آگئے ہیں دیکھیں یہ پرسپشن جیدہ تر لوگوں کا بن گیا ہے کہ جو لوگ کرپشن کے معاملے میں بی جے پی میں آ جاتے ہیں ان کے لئے وہ واشنگ ماشین کے طرح سے کام کر رہی ہے اور ان کو یا تو کیسز بند کیے جا رہے ہیں یا کیسز کی فائل کو سلو ڈاؤن کیا جا رہا ہے ان کے خلاف نہیں ہو رہا انڈین ایکسپریس کی ریپورٹ میں بھی یہ خلاصہ ہو گیا 25 میں سے 23 میں تو مطلب 23 میں 3 تو کیسی بند ہو گیا اور 20 میں گو سلو ہو گیا تو وہ ایک پرسپشن ملتا ہے اس کا جو نقصان ہے وہ مجھے یہ لگتا ہے کہ بھارتی ایجنتہ پارٹی کی جو بھرشتہ چار کے خلاف لڑائی کا ایک بڑا وہ ہے کیمپین وہ اتنا سکسیسپل مجھے نہیں لگتا ہے کیونکہ جب آپ یہ مانتے ہیں بھرشتہ چار کے خلاف لڑائی تو ہے لیکن جو بھرشتہ چاری بھارتی ایجنتہ پارٹی میں آ جائے گا اس کے خلاف لڑائی نہیں ہوگی تو کیسے مانا جائے گا اور جو وشوسنیتہ بہت ہی اہم مددہ اکھایا پردیب جی نے وہ وشوسنیتہ بھی یہاں کام آئے گی کہ کس پر بھروسہ کرے کس پر بھروسہ کرے یا یہ کاجر کی کوٹھری میں کیسے ہوئی سیاہ جائے کاجر کی لاغی ہے پہ لاغی ہے وہی ہے کہ سبی کے سب لوگ بھرشت ہے کرپٹ ہے وہ ایمیج بن رہی ہے لیکن یہ کیا اس طرح کا ایشو بن پائے گا جو بی جے پی سوچ رہی ہے کہ بھرشتہ چار کا ایشو دو ہزار چودہ کی طرح سے یا نائنٹین ایٹی نائن کی طرح سے بن جائے گا ایسا فلحال مجھے نہیں لگتا باقی جنتہ کی کیا رائے ہے وہ آپ زیادہ سمجھتے ہیں اور سب لوگ بھی سمجھتے ہیں لیکن مجھے نہیں لگ رہا کیونکہ جب یہ بات آ جائے گی کہ بہتر پرسنٹ لوگ یہ سوچتے ہوں کہ آپ ایکشن نہیں لے رہے ہیں صرف بارہ فیزدی کہہ رہے ہیں کہ ایجنسی کا کام پہلے کی طرح جاری ہے اور اس میں بھی انڈیا سمرتکوں کا پٹ ادھیکانچ انڈیا سمرتکوں کا پٹ نہیں بھی ہو کیونکہ بی جے پی کا انڈیا کا ووٹر چاریس پرسنٹ ہے کیونکہ ہم یہاں درسکوں کو یہ بھی بتا دیں کہ انڈیا سمرتک جو ہیں جو انڈیا سمرتک ہیں اس کا سگریگیشن بھی کرتے ہیں نہیں سب میں یہ کہہ رہا ہوں سگریگیشن مت کیجئے لیکن چالیس پرسنٹ ووٹ تو ہے نا چھتیس پرسنٹ ووٹ بی جے پی کا اور اور ملا لیں چالیس بی آلیس پرسنٹ انڈیا کا ووٹ ہے تو وہ چالیس پرسنٹ بھی نہیں دکھ رہا نا وہ بارہ پرسنٹ ہی دکھ رہا ہے اس کا مطلب بی جے پی کا بھی جو ووٹر ہے وہ بھی آپ کے اس ایکشن کے سپورٹ میں دکھائی نہیں دیتا یعنی کہ مطلب وہ یہ نہیں سمجھنا کہ آپ یہ برشتہ چار کے کلاب کوئی مجبوط لڑائی لڑ رہے ہیں یا کیول ایک پولٹیکل ایکسرسائز ہو رہی ہے پولٹیکل وینڈٹہ ہو رہا ہے اب یہ تو چناؤ نتیجوں کے بعد سمجھ میں آئے گا کہ کس طرح سے ہو رہا ہے لیکن یہ بہت مہتپونہ چنتہ کا وشیہ ہونا چاہیے چنتہ کا وشیہ ہونا چاہیے ایک بڑا نیرٹیو منتہ دکھ رہا ہے اس چناؤ میں بی جے پی کے لیے یہ برشتہ چار کے خلاف لڑائی پردان منتری موڈی کہہ رہے ہیں یہ لڑائی تو جاری رہے گی موڈی کسی سے ڈرتے نہیں ہیں برشتہ چاریوں کی جگہ جیل میں ہی ہے یہ دودھاری تلوار بھی ہے کیا دیکھیں سندیب دو باتیں ہیں پردان منتری موڈی کا کاجو ایک طرح سے نارہ ہے بھرشتہ چار کے خلاف لڑائی جاری رہے گی اور انہوں نے تو یہ بات بھی کہا کہ اگر تیسرے ٹرم کے پہلے سو دن یہ لڑائی اور آکرامک ہوگی اور دوسرا جو سروے میں جو سوال پوچھا گیا وہ ایک جنرل بی جے پی کے بارے میں پرسپشن ہے وہ پردان منتری نردر موڈی کے بارے میں پرسپشن نہیں ہے ان پر سوال نہیں پوچھا گیا تو آنکڑے بہت ساتھ بتا ہم سرلی کرن کر رہے ہیں بی جے پی کے بارے میں بی جے پی کے سروے سروہ سرکار کے سروے سروہ تو پردان منتری موڈی ہیں یہ سرکار پہ سوال نہیں ہے سوال ہے بی جے پی کے بارے میں بی جے پی ستہ میں ہے نا بی جے پی میں جو لوگ آتے ہیں نہیں اب آپ جبردستی یہ بات کہنے کو مجبور نہ کریں کوئی زور جبردستی نہیں میں پترکار ہوں میرا کام سوال پوچھنا ہے بی جے پی ستہ میں ہے میں جو آنکڑوں سے سمجھ رہا ہوں وہ بتا رہا ہوں کہ سوال پوچھا گیا بی جے پی کے بارے میں یہ سرکار کے بارے میں نہیں پوچھا گیا کہ سرکار کیا بھرسٹ ہے یا نہیں ہے یہ ضرور ہے کہ بی جے پی ایزا پارٹی جو بی جے پی کی جو چھوی تھی پارٹی کے روپ میں وہ دھومیل ہوتی بھی ساف دکھائی پڑ رہی ہے بڑی سنکھیا میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ بی جے پی ایسی پارٹی نہیں ہے کیونکہ آپ بھی بھرسٹ لوگوں کو اپنی اور لے لیتے ہیں لیکن کیا اس سے سرکار کے کامکاج پہ اثر پڑ رہا ہے یا یہ بتا رہا ہے کہ سرکار بھی بھرسٹ ہو گئی ہے ایسا یہ آنکڑے بتاتے نہیں ہیں اسی کے لیے بی جے پی اور ان اپینین کا ان کے ووٹ دینے پر اثر دکھائی شاید نہ پڑے یہ ابھی آنکڑے ہیں اس سے اس اور اشارہ نہیں کرتے لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایسا پرسپشن نشچت روپ سے خراب پرسپشن بننے لگا ہے بی جے پی کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ بی جے پی ویسی پارٹی نہیں ہے جیسی پہلے تھی یا بی جے پی بھی دوسروں کے جیسا ہی اب ہو گئی ہے لیکن سرکار کیسی چل رہی ہے پردھان منتری کیسے ہیں ان کے کامکاج کے بارے میں کوئی یہ چناوی نتیجوں پر بھی اثر ہو سکتا ہے اس مددے کا یہ مددہ پیچھے تو ہٹنے والا نہیں ہے نہ بی جے پی ہٹے گی نہ وپاکش ہٹ رہا ہے وہ برستہ چار بنا ماتیا چار کا ایک ناریٹیو بن رہا ہے تو اس میں کس کے پکش میں پلٹتا دکھتا ہے کہ لگر پلٹے گا تو دونوں نہیں ہٹیں گے مجھے لگ رہا ہے بی جے پی نہیں مجھے لگ رہا ہے بی جے پی سب سے بڑا ہتھیار بنا رہی ہے ان چناو میں کئی ان کے مددے ہوں گے کیمپین کے لیکن بڑا سب سے بڑا مددہ ہو رہا ہے برستہ چار کے خلاف لڑائی اور وہ تب سے شروع ہوا مجھے لگتا ہے پچھلے ربیوار کو جب وہ دلی میں رکے راملیلا میدان میں ایک ریلی ہوتی ہے اور وہاں سب لوگ ہی کٹھا ہوتے ہیں مجھے لگ رہا تھا کہ ہاں مجھے لگتا ہے کہ بی جے پی جتنا امید کری تھی شاید اس سے اچھی ریلی ہوئی اور وہ سب لوگ ایک ساتھ آئے تو اب اس کو کیسے کاؤنٹر کرے تو ایک بی جے پی ایک نیرےٹیو لے کے آئی ہے پردھان منتری سویم نیرےٹیو لے کے آئے ہیں اور جب پردھان منتری کہتے ہیں کہ برستہ چار کے خلاف میری لڑائی ہے اور یہ جاری رہے گی تو شاید لوگ اس پر بھروسہ کرتے ہیں ساتھی ساتھ یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ بھائی پارٹی میں تو اب شاید وہ بات نہیں رہی جیسا پہلے رہتی تھی لیکن چناؤں پر یا ووٹ دینے پر مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس کا کوئی بڑا اثر ہونے والا ہے ٹھیک ہے اور یہ صرف جیل اور بیل کا کھیل نہیں ہے کہ وپکشی نیتاؤں کو جیل میں ڈالا جا رہا ہے باقیوں کو واشنگ مشین میں دھولا جا رہا ہے یہاں پر کھیل جو فیننچل پاور ہے ریسورسز ہیں آرتھک جو سنسادن ہیں ان کو بھی روکنے کا کام ہو رہا ہے میں نے ساڑھے تین ہزار کروڑ کے آئی ٹی کے نوٹس کی بھی بات کی ہے جو کانگریس پارٹی کو ملا یہ سوال ہم نے پوچھا کانگریس کے بینک ہاتھوں کو فریز کرنے کے آئی ٹی کے ایکشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں خانون کے مطابق تیس فیزدی لوگ کہہ رہے ہیں خانونی لیکن غلط سمیں چھبیس فیزدی لوگ کہہ رہے ہیں اور چناوی نقصان کے ادیشہ سے یہ بتیس فیزدی لوگ کہہ رہے ہیں کل ملا کر یہ آنکڑا درسل اٹھاون فیزدی ہو جاتا ہے ونو دگنی ہوتری اس آنکڑے کو اس پرتشت کو کیسے آگتے ہیں نہیں دیکھئے یہ سوال بھی اس سے جڑا ہوا ہے جو آپ کا پچھلا سوال کہ جو پدھان منتری نریندرمودی نریٹیب بنا رہے ہیں بیپکش میں سب بھرستہ چاری ہیں اور جیسا کہ پردیب جی نے کہا ستتر میں جو ہے چوہتر میں اندرہ گانڈی نے سارے بیپکشی دنوں کو جیل میں بھیج دیا کہ یہ بھی دیشی ساجیش کر رہے ہیں لیکن جنتہ نے بیپکش پر بشتہ کیا پردیب جی 89 کا ادھان دینا شاید بھول گئے کہ جب سینٹ کھیٹس کا معاملہ ویپی سنگ کے خلاف راجی گانڈی سرکار لے کر کے آئی اللہ خوبائی پاٹھک والا معاملہ سامنے آیا تو اس میں سینٹ کھیٹس والے معاملے مجھ سے ویپی سنگ کو دوشی ٹھہرائے نے کوشش کی گئی داندار ٹھہرائے نے کوشش کی گئی ان کا فرجی اکاؤن لیکن لوگوں نے اس پہ بسواس نہیں کیا لوگوں نے ویپی سنگ پہ بسواس کیا اور کاؤنگرس پارٹی چلی گئی یعنی کل ملا کے ویپکش کے اوپر جب جب آروپ لگا ہے تب تب لوگوں کو لگا ہے کہ ویپکش کا ویپکش کو وکٹم کارٹ کا فائدہ ملا ہے اور یہاں پر تو انکم ٹیکس دیپارٹمنٹ کو آئے کر ویباق کو کورٹ میں یہ بھی کہنا پڑا کہ کوئی کوئرسیو ایکشن کوئی زور زبردستی ابھی اس آدیش کی تعمیل نہیں کی جائے گی چناؤ کے بعد ہی دیکھا جائے گا وہ اس لئے کرنا پڑا کہ انڈیا گٹ بندن کی جو ریلی تھی ریلی میں یہ سوال اٹھا اور اس کے بعد جس طرح چناؤ آیوگ سے اپیل کی کانگریس نے اور سپریم کورٹ میں جانے کی بات کئی کہ ہمارے چناؤ کے سامنے ہم کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہا ہے اور جن پرتنیت کانون کے انترکت چناؤ آیوگ کی جمعہ داری ہے کہ وہ لیول پلینگ فیلڈ پردان کرے اس لئے چناؤ آیوگ وہ بھی لگا کہ یہ معاملہ پلچ سکتا ہے اور اس کے بعد انٹرم ٹائز دیپارٹمنٹ کو یہ آسواشن دینا پڑا کہ ہم کوئی کوئی ارسیو ایکشن ابھی نہیں کریں گے تو کہیں نہ کہیں جو ویپکش کا وکٹم کارڈ ہے یہ مدہ بھی اس میں جا کے جڑ جاتا ہے کہ دیش کی سب سے بڑی ویپکشی پارٹی کے کھاتے اگر چناؤ کے سامنے فریج کر دیے جائیں اس پر نوٹس دے دیا جائے اس پر انکم ٹیکسی لائیبیلٹی ڈال دی جائے تو جیسا کہ آپ کے سروے میں 32% لوگ کہہ رہے ہیں چناؤنی اوقسان کے جنتا جو ہے چاہیں وہ واشنگ مسین کا مددہ ہو چاہیں کانگریس پارٹی کے خاتے سیفیز کرنے کا مددہ ہو جنتا میں یہ بات جا رہی ہے کانگریس جو وکٹم کارڈ بھی کھیل رہی ہے کہ چودہ لاکھ کی بات تھی اس میں ہم نے تھوڑی سی ولم کیا یہ کانگریس بھی مان رہی ہے 210 کروڑ تک وہ معاملہ پہنچ گیا اور اس کے بعد معاملے آگے بھی بڑھے لیکن دراصل کیا اس پوری بھرشتہ چار کی لڑائی کی جڑ میں الیکٹورل بانڈ ہے جس کا اسی لیے میں نے اکیس تاریخ کا اکیس مارچ کا ذکر کیا اب وہ جان کر رہی ہے سارو جنک ہو گئی ہے سب سے زیادہ پیسہ بی جے پی کو ملا 8251 کروڑ کانگریس جسٹنٹ سیکنڈ ایک ہزار نو سو باون کروڑ بی جے پی کہہ رہی ہے ہم سب سے بڑی پارٹی اتنے راجوں میں سرکار دس سال سے سرکار چلا رہے ہیں تو ہمیں ملنا وہ تو ظاہر سی بات ہے اس میں ایسی کیا بڑی بات ہو گئی یہ سوال ہم نے پوچھا اب ہے الیکٹورل بانڈ پر ویواد اور چناو پر اس کے اثر کو کیسے دیکھتے ہیں تو بڑا مددہ نہیں چناو پر کوئی اثر نہیں یہ کہنے والے تیس فیزدی لوگ ہیں بڑا چناوی مددہ بی جے پی کو فائدہ سنبھو اٹھائیس فیزدی بڑا مددہ بپکس کے لیے مددگار اٹھائیس فیزدی کہہ نہیں سکتے چودہ فیزدی یہ برابر کی ٹکر ہے الیکٹورل بانڈ پر یہ جو آنکڑے ہیں یہ بتاتے ہیں کہ الیکٹورل بانڈ کا مسئلہ ابھی جنتہ کی سمجھ میں نہیں آیا ہے رائے جو ہے بہت زیادہ بٹی ہوئی ہے اور لگ بک سمان روپ سے بٹی ہوئی ہے تو کوئی کسی طرف کچھ بھی نہیں کہہ رہا ہے اس آنکڑوں سے یہ لگتا ہے لیکن اگر آج جو پہلے آپ نے سوال پوچھے ہیں ان سوالوں پر گوھر کیا جائے اور ہمارے ساتھیوں نے جو سمیخشاہ کی ہے بڑی دلچپ سمیخشاہ کی ہے اس پر گوھر کیا جائے تو مجھے لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مدداتہ ابھی بھارتی انتہ پارٹی کو سرکار کو اندرین درمودی کو الگ کر کے دیکھ رہا ہو یہ سمیخشاہ ہو سکتا ہے کیونکہ ابھی چناؤ کی شروعات ہے لیکن اگر پردھان منتری لگاتار بھشتہ چار کے مددے کو ہی کیندرست کرتے رہیں گے اگر اسی کو ہی منچ پہ لاتے رہیں گے اور بھارتی انتہ پارٹی بھی لگاتار یہ کرتی رہے گی تو میرے خیال سے اس میں بہت دن نہیں لگیں گے کہ عام مدداتہ ان تینوں کو ایک جگہ کر کے دیکھے گا یہ اسمیخشاہ ہے کہ ان کو لگاتار پورے اتنے لمبے چناؤں میں لوگ الگ الگ کر کے دیکھتے رہے ہیں پھر لوگوں کو تیہ کرنا پڑے گا کہ بھائی بھارتی انتہ پارٹی سرکار اور دریندر بودی مل کے کیا کر رہے ہیں اور وپکش مل کے کیا کر رہے ہیں آپ کو دھیان ہوگا کہ آپ نے ابھی پچھلے دنوں ایک سروی کیا تھا جس سروی ایکشن کی ویاکیا کرتے ہوئے یشمن جی نے کہا تھا کہ جو انڈیا کے سمرتھک ہیں اور جو اور جو انڈیا اٹمندن کے سمرتھک ہیں وہ دونوں اس سوال کی اوپر کافی دھروی کرتے ہیں ان میں زبردست پولرائیشن ہو گیا ہے بھشتہ چار کے پرشن کی اوپر تو اس وقت میں نے بھی یہ کہا تھا اور ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہ ایسا ان آنکھوں سے بھی لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو کہ یہ ایک ایسا مددہ ہے بھشتہ چار کا مددہ جو بھاجپا ویرودھی ووٹ کو پولرائیشن کر سکتا ہے دھروی کر سکتا ہے گیر بھاجپا ووٹ کو پولرائیشن کر سکتا ہے اس کی اس میں سمبھاونا ہے ہوگا کیا نہیں ہوگا مجھے نہیں پتا ہے میں تو صرف آنکھوں کے آدھار پر کہہ رہا ہوں بلکل وہ کر سکتا ہے اور ان آنکھوں سے بھی پر ایک اسمنجس ابھی بھی ہے آپ یہ بات بھی سوکارتے ہیں چناؤ کی شروعات ہے سنجا جی نے بلکل ٹھیک کہا کہ الگ الگ طریقے سے لوگ ہو سکتا ہے ابھی دیکھ رہے ہوں لیکن مجھے پک کا یقین ہے کہ یہ آگلے دس دن میں ایسا نہیں ہوگا ایسا نہیں ہوگا اور ہم سوے ایک اور کریں گے بشرتے 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 بشتہ چار کا مددہ سبھی طرف سے اسی طریقے سے چناؤ کی اوپر حاوی بنا رہے ہیں ہم سب سے بڑا اپنین پول کرنے والے ہیں درشک ہو یہ بھی کھلاسہ کر دوں ابھی کچھ دنوں بعد آپ کے سامنے وہ پول بھی آ جائے گا اب اربند کیجری وال کی بھی بات کر لی جائے اور اس میں بھی کچھ عاروب چھپے ہوئے ہیں پردیب جی یہ ذرا گوھر کیجئے گا شراب کیس کے سرکاری گواہ بنے شرط چندر ریڈی کو بی جے پی کو پچاس کروڑ چندہ ملنے کے آپ کے دعوے پر آپ کی کیا رائے ہیں دراصل پچپن کروڑ کا دعویٰ کر رہی ہے دعویٰ کیا وہ تو سامنے آ گیا ہے اور اربندو فارما نے اتنے پیسے دیئے تو گھتالے سے دھیان بھٹکا رہی ہے عام آدمی پاٹی کہنے والے پینتس فیز دی آروپ میں کچھ سچائی ہو سکتی ہے چوبیس فیز دی آروپ تھوس اور صحیح لگ رہا ہے بائیس فیز دی یہ آکڑا ہو جاتا ہے چھیالس فیز دی کیس کی جانکاری ہی نہیں ہے تیرہ فیز دی اور کہہ نہیں سکتے چھے فیز دی تو یہ چھیالس بنام پیتس کی لڑائی ہو رہی ہے کہ بھئی شراب گھوٹالہ ہوا اب اس پر آپ کہہ رہی ہے پیسے تو کما گئی بی جے پی تلوار لٹکا کر شرد ریڈی کو سرکاری گواہ بنوا کر پچپن کروڑ کے الیکٹرال بان لے لیے نہیں دیکھیں سندیب جی میں پھر اسی بات کو دھراؤں گا کہ یہ برشتہ چار کا مدہ دراصل اس بات سے تیہ ہوگا کہ جنتہ کی نظر میں کس کی وشوشنیتہ زیادہ ہے اربین کیجریوال جو اپنے کو کٹھر ایماندار کہتے تھے یہ آپ کے سروے کا اس سوال کے جواب سے پتہ چل رہا ہے کہ اب ایسا لوگ نہیں مان لوگوں کو بھروسہ نہ ہو کہ وہ بے ایمان ہو گئے ہیں سندیت ہو گیا ہے اتنا تو دکھائی دے رہا ہے اور بد سے بدنام برا راجنیتی میں جب بھی لڑائی آئی ہے وہ پرسیپشن پڑتا ہے جی میں نے کہا راجنیتی میں زندگی میں بھی بد سے بدنام برا بھی ہوتا ہے یہ بھی ایک کربی حقیقت ہے بلکل تو آپ یاد کیجئے بوفورس کو یاد کیجئے سب سے بڑا ادھارن ہے راجیب گاندھی نے اس میں دلالی لی یہ کبھی ثابت نہیں ہوا بلکل راجیب گاندھی بیمان تھے یہ کبھی ثابت نہیں ہوا لیکن پرسیپشن بن گیا اب جو جو آبھین جی نے بات کہی کہ بازی پلٹ سکتی ہے دیکھیں بازی پلٹنے کے لیے بازی پلٹنے والا نہیں نہیں اس میں میں ایک اور چیز جوڑ دوں بازی پلٹنے والا پردیب جی آپ کی اجازت سے ایک اور چیز جوڑ دوں دوہزار گیارہ سے تیرہ وہ ٹو جی تھری جی فور جی جو لوگ جیل گئے سب باہر ہیں ایک گرفتاری نہیں ایک فائنل کنوکشن نہیں وہ زیرو لازز تھیری ہی بعد میں اصل ثابت ہوئی قانونی طور پر نہیں وہ کیس ہائی کورٹ نے پھر سے کھول دیا پھر سے جانچ کی جا جاتی ہے لیکن اس تکنی کی مدے کو چھوڑ دے بات پھر میں کہہ رہا ہوں کہ معاملہ آپ نے اب یہ جو چیزیں گنائیں کہ یہ 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 اتنے قدم اٹھائے جا سکتے تھے کچھ نہیں ہوا پھر بھی لوگوں کا بھروسہ محمودی پر ہے جو سنجد جی بات کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں مدداتا جو ہے بی جے پی اور موڈی کو الگ کر کے دیکھتا ہے اسی لیے موڈی کے نام پر جب بوٹ پڑتا ہے تو بی جے پی پارٹی سے زیادہ پڑتا ہے تو یہ یہ فرق جو ہے مدداتا کر کے چلتا ہے موڈی کے مام پر مدداتا کیا اس بات کا سنجان نہیں لے گا کہ بھئی اشوک چوان یا اجت پوار ان سی پی ناچرلی کرپ پارٹی ستر ہزار کرول کا گوٹالا کیا یہ تو پردان منطری نے خدا روپ لگائے یہ سب لوگ جب بی جے پی کے ساتھ آتے ہیں تو یا تو فائل بند ہو جاتی ہے کیس کلوز ہو جاتا ہے یا جانچ دھیمی یا رک جاتی ہے پکش کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا نہیں بالکل سنگیان لیتا بلکل سنگیان لیتا ہے اور یہ مانتا ہے کہ بی جے پی پکش پات کر رہی ہے جو اس کے ساتھ آ جاتا ہے اس کے ساتھ نرمی بڑھتی ہے یا اس کو بری کر دیتی ہے جو اس کے خلاف ہے اس کے ساتھ نرمی نہیں بڑھتی ہے اصلی مددہ یہی ہے کہ جن کے خلاف ایکشن ہو رہا ہے کیا وہ ان کی چوی اماندار کی ہے اگر ان کی چھوی ایماندار نیتا کی ہے ایماندار ویفتی کی ہے تو بی جے پی کو نقصان ہوگا اگر ان کی چھوی ایسی نہیں ہے تو بی جے پی کو فائدہ آپ نے چھوی شبد استعمال کیا دیکھیں آپ پہلے سے ہی سمجھ جاتے ہیں اگلا سوال اپنے کیا پوچھا ہوگا اور آپ جب وہ مدہ اٹھاتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے ہم نے ٹھیک سوال پوچھے ہیں اپنے درشکوں سے اگلا سوال یہ تھا کہ کیجری وال کی گرفتاری کے بعد دلی کی سرکار پر کیا کہنا ہے وجہ تو یہاں پر لوگوں نے کہا کہ جیل سے کام کاج کی اجازت ملے سیتالیس فیزدی کہہ رہے ہیں نئے سی ایم کا نام بتائے آپ یعنی کہ انہیں جیل سے سرکار نہیں چلانی چاہیے بائیس فیزدی راشپتی شاہ سنلاگو کہ یہ کیا تماشا بنا رکھا ہے تیئیس فیزدی کہہ نہیں سکتے آٹھ فیزدی اب بائیس اور تیئیس یہاں پر جوڑو تو پیتالیس بنام سیتالیس کی لڑائی ہوتی ہے جو سوال پردیم جی کر رہے ہیں وہ بہت مہتپون بات ہے کہ جن لوگوں کے خلاف ایکشن ہو رہا ہے کیا ان کی ایمیج کو لے کر کوئی بات ہو رہی ہے جو آپ نے کچھاوی کی بات اور وہ سوال سیدھا جڑا ہوا ہے اس میں دو باتیں کرنی چاہیے ایک تو پوری لڑائی میں جو بات سنجے جی بھی کر رہے تھے بات ہوئی کیا پردہان منتری کی ایمیج پہ کوئی ڈینٹ پڑا ہے کیونکہ پردہان منتری کی برہشتہ چاہر کے خلاف لڑائی اور ان کی برہشتہ چاہر کے خلاف جو ایمیج ہے اس میں کوئی ڈینٹ نہیں پڑا ابھی تک ایسا لگ رہا ہے پہلی بات دوسری بات جو اس سے سمجھ میں آ رہا ہے وہ بھی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اروند کیجری وال کی جو ایمیج کو ڈینٹ کرنے کی جو پوری ایکسرسائز ہوئی ہے وہ بھی کوئی اثردار نہیں دکھائی نہیں ہو رہی ہے سیتالیس فیض بھی چھوٹا ہاں نہیں ہو رہی ہے اروند کیجری وال کو لوگ لے کر نہیں سمجھتے کہ وہ ایک کرپٹ پولیٹیشن ہے یا شراب گھوٹالے میں وہ شامل ہے ایسا اس سے لگتا ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ابھی وہ ڈینٹ نہیں ہوا جو ایکسرسائز کی گئی کہ شراب گھوٹالے میں ان کو لیا جائے جیل میں شامل کیا جیل میں آ گئے ہیں وہ ٹھیک ہے یہ سوال ہے کہ بھی جیل میں کیونکہ ہم لوگ سمانتے ہیں کہ جیل میں نہیں ہے تو نہیں چلانی چاہیے سرکار تو زیادہ تر لوگ وہ کہہ رہے ہیں اس کو لیکن سیتالیس پرسنٹ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اجازت ملے اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کو کرپٹ نہیں مان رہے ہیں بھئی آزاد بھارت کے اتیاس میں پہلے سٹنگ سی ایم ہے جنہیں جیل میں ڈالا گیا ہے یا تو بھئی جیل علیتہ نے بھی استیفہ دے دیا تھا ایسے ہی احمد سورین نے استیفہ دے دیا بلکل وہ محسور میں تھی وہاں سے جب آ رہی تھی تمیل نادو اس سے چینہ ہی آ رہی تھی اس سے پہلے انہوں نے استیفہ دے دیا جب ان کو سجا سنا ہی تھی اور پنیر سلون کو مکھے منتری بنایا پنیر سلون کو مکھے منتری بنایا تو یہ ایک بڑا بلکہ یہ تو بہت پوجیٹیو ہوگا اروین کیجری وال کے لیے کہ 47% لوگ آج بھی وہ مان رہے ہیں کہ وہ ایک کرپٹ لیڈر نہیں ہے تو یہ ایک بڑا مددہ ہوگا اور لیکن پھر بھی میں بتا رہا ہوں کہ اس کا مطلعہ آپ یہ مجھے کہ دلی میں ساتھ میں سے ساتھ سیٹے بھڑتی ہے جنتہ بڑی اور یہ کیا یہ صرف دلی سینٹرک ہوگا اس کی گونج باقی جگہ بھی سنائی دیں گے موٹے طور پر دلی سینٹرک ہے جو آپ کے پہلے سوال تھے وہ ایک نیشنل ایمیج والے سوال ہے میں اسی لیے یہ پوچھ رہا ہوں کہ ہاں کہ یہ سوال دلی سینٹرک جاتا ہے کہ آپ کے چاروں سوالوں میں ایک جو بڑا بدلاب ہے وہ یہ ہے کہ بھارتی ہے جنتہ پارٹی کا جو ٹوٹل ووٹر ہے وہ اس کی اس پالیسی کے ساتھ چلتا ہوا نہیں دکھ رہا ملکہ وہ اس کو سپورٹ نہیں کرتا اور نہیں نہیں ابھی آپ بڑی بات کہیے گا اس کو سپورٹ کرتا ہے جو ابھی ڈیلی سینٹرک بتایا یہ سوال کا جو امپلیکیشنز ہیں اثرات ہیں وہ ڈیلی سینٹرک ہی ہوں گے کیا تھوڑا ہم نے اس کا دائرہ بھی بڑھایا اگلے سوال میں اب ہے جیل سے باہر آنے کے بعد کیجری وال کے راجنتک بھوشش کو کیسے دیکھتے ہیں کمزور نیتا اکیس فیز دی راجنتک قد برقرار اکیس فیز دی پہلے سے زیادہ مضبوط انتالیس فیز دی پارٹی اور راجنتک پاری ختم یہ بارہ فیز دی لوگ کہہ رہے ہیں تو برقرار اور مضبوط کو جوڑ ہوں تو یہ ساٹھ فیز دی ہوتا ہے اس میں تو کیجری وال بہت آگے نکل جاتے ہیں لیکن ابھی میں اس کے بجائے ایک دوسری بات جو ہمارے پوری چرچہ کے کےندر میں ہے وہ یہ ہے کہ پردیب جی کی بات سے لگتا ہے کہ اس دیش میں ایک ہی ویکتی ہے جو بشوت نہیں ہے جنتا کی نگاہ میں ایک ہی ویکتی ہے جس کی ایمیج کی اوپر کوئی داگ نہیں ہے جنتا کی نگاہ میں اس کا نام نریندر بودی ہے پھر تو بپکش کے نیتا ایماندار بنے رہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے بھئی پھردیب جی نے یہ بھی تو کہا کہ بپکشی لیتا اگر ایماندار ہیں تو بھاجبہ کو نقصان ہوگا ان کی ایماندار چھوی ہے تو بھاجبہ کو نقصان ہوگا تو بنی رہے ان کی ایماندار چھوی جنتا تو نریندر بودی پہ وشواس کرنے کے لیے امادہ ہے وہ تو کسی اور بھی یقین کرنے ہی نہیں چاہتی جنتا جنتا کو کیول نریندر بودی ہی پسند ہے تو بپکشی ایماندار رہے بی ایمان رہے کچھ بھی رہے ناکارہ رہے یا کشل رہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے نہیں یہ جو ارگومنٹ ہے ایک سیکنڈ نہیں انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ بی جی پی کو نقصان ہو سکتا ہے بھئی سوال بی جی پی کو نقصان اگر ہوگا تو نریندر بودی چناؤ ہار جائیں گے نا اگر بی جی پی کو ووٹ نہیں ملے گا تو چناؤ کون ہارے گا ہم اور آپ چناؤ تو نہ ہاریں گے نریندر بودی چناؤ ہار جائیں گے ان کی سیٹیں کم ہو جائیں گی تو نقصان تو انہی کو ہوگا تو نریندر بودی تو میں یہ پہلے یہ پہلے ترک جو ہے نا کہ ایک ہی وقتی ہے جو وشوصنی ہے ایک ہی وقتی ہے جو ایماندار ہے باقی سب لوگوں کی وشوصنیتہ سندگد ہے باقی سب لوگوں کی ایمانداری سندگد ہے اور ایسا جنتا مانتی ہے ساتھ دعویٰ یہ بھی ہے جنتا کی نمائندگی کرتے ہوئے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایسا جنتا مانتی ہے میرے خیال سے یہ ایک ترک جو ہے یہ فیٹ اکمپلی ایسا ترک ہے کہ یہ تو پراربد کا کھیل ہے پورا پورا قسمت کا پراربد کا کھیل ہے دیوی شکتیاں ہیں جو نریندر بودی کی پکش میں کھڑی ہوئی ہیں وہی ایماندار ہیں انہی کو ووٹ ملے گا باقی کسی پر یقین کرے گئی نہیں کوئی پر آپ کی نگاہ میں آکڑے کچھ اور کہانی بیان کر رہی آپ کے صاف جہر ہیں میں یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں یہ یہ بہتر فیسدی والا ترک دیکھی آپ یہ جو پورا ترک ہے رہا ہے کہ تینوں کو الگ الگ کر کے پبلک دیکھ رہی ہے پبلک الگ الگ کر کے بھی دیکھتی ہے ایسا سرکار اگر یہ پوچھا جائے کہ بھئی سرکار اچھی چلی کی نہیں چلی نریندر بودی کی چھوی کیسی ہے وہ دیش کو راجیتے کی ستھرتا دے پائے کی نہیں دے پائے تو ان کو اچھے نمبر ملیں گے میں مانتا ہوں سب سے لوگ پر یہ لیتا ہے لیکن یہاں تو بھرشتہ چار کے مدے پر بات ہو رہی ہے جس کو وہ کیندری مدہ بنانا چاہتے ہیں ایسے میں جنتہ جو کہہ رہی ہے وہ تینوں کی اوپر برابر برابر اثر کرتا ہے ایسی بات نہیں الگ الگ ٹھیک ہے پردیب جی آپ ریسپونڈ کرنا چاہیں گے جو اب ہے کہہ رہے ہیں نہیں میں نے یہ بات کہی سندر ایک سندر باجی پلٹنے کے سندر میں جو اب ہے دوبے نے تو باجی پلٹنے کے لیے سامنے کوئی ہونا چاہیے جس کی ایسی چھوی ہو یہ آپ کیا آپ سب سے تازہ سوال کے جواب میں پتہ چل رہا ہے کہ ڈلی میں ایسا کوئی نیتا آرتری جنتہ پارٹی یا کانگریس میں نہیں ہے جو ارون کنجریوال کے خلاف جو آروپ ہے ان کی باز اس باجی کو پلٹ سکے ان کو بیمان نیتا جنتہ کی نظر میں ثابت کر سکے یہی ستھی دیش بھر میں نرین موڈی کو لے کر ہے نرین موڈی پکشی نیتا بیمان ہے نہیں ہے وہ ایک الگ پرشن ہے میں جس پرشن کی بات کر رہا ہوں کہ نرین موڈی کی ایمانداری پر کیا سندے ہے جنتہ کو آپ دیکھیں تین بڑے ڈسرپشن کیے نرین موڈی نے اس میں آپ نوٹ بندی کا معاملہ دیکھ لیجئے جی ایسٹی کا دیکھ لیجئے اور لوگ ڈاؤن کا جنتہ کو پریشانی ہوئی آم جنتہ کو بہت پریشانی ہوئی لیکن لوگوں نے ساتھ دیا نرین موڈی کا کیونکہ نرین موڈی کی نیت پر بھروسہ تھا یہ یہ میں کوئی سروے کی آدھار پر نہیں کہہ رہا ہوں جو میرا راجنیتی کا انگوہو ہے اس کے آدھار پر کہہ رہا ہوں اب ہے دوبے کو گلت لے سکتا ہے میں میں ان کو ان کا نہیں نہیں وہ اس میں دیکھئے ہم بڑے سبے طریقے سے ایک چرچہ کر رہے ہیں شاسترار تھوڑا ہے تھوڑا بہت یہ تھوڑا ہے کہ ہم سارے ایک ہی لائن بولتے رہے ہیں اور بات کو مکمل کر دیں مزا یہی ہے آپ جیسے پربود لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کی چرچہ میں سے کچھ ساتھ مٹلیں نہیں نہیں مطبنتہ ہونی چاہیے ڈیبیٹ کا مزا تب ہی آتا ہے جب الگ الگ لوگوں کی جو ہے تاکیق آدھار پر الگ الگ رائے ہو اس سے مجھے کوئی اتراز نہیں اب کسی کو پردیب جو تھوڑا آگے بناتا ہوں میں اپنی بات پر قائم ہوں ٹھیک ہے آپ اپنی بات پر قائم ہیں اب ہے اپنی بات پر قائم ہے ونود پر مجھے وہ دو وگیاپن یاد آگئے وہ ٹیٹرجنس کے وگیاپن بھلا اس کی کمیز میری کمیز سے سفید کیسے اور داگ اچھے ہیں تو کھیل کچھ یہ بھی ہو رہا ہے کیا کہ بھئی دامن پر میرے دامن پر داگ لگے ہیں میں کہہ رہا ہوں بھئی کسی اور نہیں لگائے ہوں گے میرے داگ تھوڑا ہے یہ اور کچھ کے داگ اچھے ہیں اور دوسرے کو بتایا ہے پوچھا جا رہا ہے بھائی تیری کمیز میری کمیز سے سفید کیسے یہ وپکش پوچھ رہا ہے بات وہیں بھروسے پر آئے گی کونسے ڈیٹرجنس کو جنتہ قبول کرے گی دیکھیں بات بھروسے پر آئے گی لیکن میں ایک بات پہلے کہنا چاہتا ہوں ایک سروے آپ کرائیے سندیب جی اور سری بوٹر کے ساتھ اس میں سوال یہ ہو کہ بھارتی جنتہ پارٹی اگر کوئی فیصلہ لیتی ہے تو وہ نریند موڈی جی پانان منتری جی کی سہمتی سے لیتی ہے یا بینہ ان کی جانکاری کے لیتی آپ دیکھئے گا 90% سے زیادہ لوگ کہیں گے کہ ان کی سہمتی سے لیتی یعنی جو بھی فیصلہ ہوتا ہے ان کی جانکاری کے اور ان کی عنومتی سے ہوتا ہے آج کی تاریخ میں جو جیسٹی ہے اس کے بعد اگر عجید پوار بی جی پی میں آتے ہیں اگر اشوک چوان کو راستباب ملتی ہے تو بی جی پی سرکار اور موڈی جی الگ کیسے ہو گئے بھئی کیسے ہو گئے کیا ان کی بینہ جانکاری کے لیے گیا کیا اگر اشوک چوان کو راستباب دی گئے تو بینہ موڈی جی کی جانکاری کے لیے گیا آپ کسی بھی وقتی سے پوچھے ہو گئے سب کچھ جو ہے سارا فیصلہ جو ہے کیندری کران ہے بھاشپا میں نیتیوں کا نیترتوں کا پر اگر ہم یہ بھی پوچھیں کہ پردان منتری موڈی ایماندار ہیں یا بھرشت ہیں تو 90 فیزدی سے زیادہ کہیں گے وہ تو بالکل ایماندار ہیں یہ بھی اگر ہم سوال پوچھیں گے تو میں پردیب جی کی بات جو ہے اسے بھی آجے بڑھا رہا ہوں موڈن سنگھ کے بارے مگر پوچھتے کی ایماندار ہیں بھرشت ہیں تو ان کو 90% ملتا لیکن ان پر آ رہا ہوں کیا تھا اومیشن اور کمیشن کا اومیشن بھی اتنے جمعہ دار تو اگر آپ کی جانکاری میں ہی وہ لوگ لیے جا رہے ہیں جو داگی ہیں جب پر جاتے چل رہی ہیں بھلے آپ ایماندار ہیں آپ کی چھوی ہے آپ ہیں بھی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے لیکن سوال تو یہ بھی اٹھے گا نا نہیں تو بالکل منہ کر دیجئے کیسے آئیں گے بھئی آپ یاد کیجئے ایک ڈی پی آدم جب سمجھ آدھی پارٹی میں آ رہے تھے تو اکھلے سیادوں نے ایک ہی بیان کر دیا تھا کہ ایسے لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے سمجھ آدھی پارٹی میں نتیجہ کیا ہوا دو ازار بارہ میں دو سو چپ پچھر سیٹے آئیں سمجھ آدھی پارٹی کا پرسیپچن پورا بدل گیا دی پی آدم کو تو بی جے پی میں باقاعدہ انٹری ہونے کے بعد باہر کا راستہ دکھا دیا گیا جب اٹل بی ہاری واد پہ کو پتہ لگا وہ تو گلگستہ بھی لے چکے وہ تو اتنا اُس پر لے کر کے اتنا زیادہ اس پر جنمت کا دباؤ بنا کار کرتاؤں کا پارٹی کا باہر کا راستہ دکھانا پڑا ان کو بھی دکھانا پڑا بابو سنکھ شواہ کا بھی نام لیا گیا ان کی بھی انٹری نہیں ہوئی تو یہ سب دباؤ میں ہوئے آج بی جے پی سے کوئی بولتا ہے جب اگر یہ سارے داگیوں کے شامل کیا جاتا ہے اور ٹکٹ بھی دیا جاتا ہے تو کوئی بولتا ہے کیا اس سمجھ جب وہ کون سے تھے جن کے اوپر داؤد کے ساتھ ملنے کا آروت تھا تو مقتارباس نقفی نے بول دیا تھا بیان دے دیا تھا اور اس وقت ان کی انٹری رک گئی تھی میں نام بھول رہا ہوں انسانسد مہودے کا جو بی جے پی میں ان کی انٹری ہو رہی تھی بیہار کے تھے وہ اور ان کے داؤد سے رشتوں کا کو لے کر کے آروپ تھا ان کے اوپر تو نقفی نے بول دیا تھا بھائی آج کون بول رہا ہے ٹھیک ہے تو اب ایسے میں آخری سوال ایک چالی سیکنڈ کا جواب چاہوں گا ایک سیکنڈ سنجے آپ نے کہا کہ دیکھیں ابھی مدہ بن رہا ہے نقصان کچھ ہو بھی سکتا ہے یہ مدہ لمبا کچھے گا یہ ساف دکھائی دے رہا ہے تو یہ بھرشتہ چار کا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا دکھائی دے رہا ہے بازی کس کی پلٹ سکتی ہے نقصان کا اندیشہ کس خیمے میں زیادہ دکھتا ہے نہیں بہت سیدھا سیدھا مجھے دکھائی پڑتا ہے سندیپ نقصان بی جے پی کو نقصان ہوتا وہ دکھائی نہیں پڑتا بپکش اپنا بچاؤ کر رہی ہے کیونکہ زیادہ تر بھرشتہ چار کے آروب جو ہیں وہ بپکشی پارٹیوں اور ان کے نیتاؤں پر ہے پرسپشن بھی انہی کے بارے میں بنا ہوا ہے صحیح اور غلط کی میں بات نہیں کر رہا پرسپشن بھی ہے آپ بپکش کے تمام نیتاؤں کی بات پر پچانویں فیزدی کیسز بپکش کے لوگوں کے خلاف کروگے تو انہی کی بات ہوگی سوری کیا بولا آپ نے میں نے کہا پچانویں فیزدی کیسز سی بی آئی ہو یا ای ڈی ہو وہ بپکشی نیتاؤں پر ہی درج کرے گی تو بی جے پی پاک صاحب دکھے گی اور بپکش دکھے گا داگدار ہاں نہیں بپکش پاک صاحب دکھ نہیں رہا ہے بی جے پی پاک صاحب دکھ نہیں رہا ہے آپ کے سروے کے آنکڑے بتا رہے ہیں کہ لوگ بی جے پی کو پاک صاحب نہیں مان رہے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں جن لوگوں کو آپ نے اپنی پارٹی میں لیا ہے اس سے بی جے پی بھی داگدار ہو رہی ہے تو ایسا نہیں ہے اور ای ڈی اور سی بی آئی کے پہلے بھی ای ڈی سی بی آئی ای ڈی کو تو مجھے لگتا ہے پانچ سال پہلے کوئی جانتا نہیں تھا لیکن پانچ سال پہلے بھی بپکش کے نیتاؤں کی جو چھوی جنتا کے بیچ میں تھی اور جو پردان منتری موڈی کی چھوی جنتا کے بیچ میں تھی اس میں بہت فرق تھا سات سال پہلے بھی بہت فرق تھا سات سال پہلے جنتہ کے بیچ میں ایڈی کا کوئی ذکر نہیں ہوتا تھا تو ٹھیک ہے تو یہ چرچہ کا وشہ بن گیا ہے ابھی بھی رائے تھوڑی بٹی ہوئی ہے دودھاری تلوار ہے کس پر چلے گی بی جے پی پر یا وپکش پر آنے والا وقت تو بتائے گا ہی اور یہ مدہ اور کتنا بڑا ہوتا ہے یا کوئی اور مدہ بھی آ جاتا ہے ابھی چناب انیس تاریخ کو پہلا چرن ہے